بڑے لکی آدمی ہو یار ہمیں تو سٹوڈنٹ لائیف میں ایسا موقع نہیں ملا کہ ہم کسی شو میں جائیں اور پھر وہاں سے ہم وائرل ہو جائیں سو لکی یو آ سر یہ میرے لیے بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے جو میں شکر گزاروں اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے وہ میری اوقات سے بڑھ کے دے رہے ہیں اور یہ میرے ماں جی کے پیروں کا صدقہ مجھے کچھ بھی نہیں ہاتھا میں ابھی کل نتنگ یہ بس جو بھی مل رہا مجھے بلیسنگ ہے میرے ماما کے میرے ساتھ ہے بس تو علی بتائیے گا کہ سفر کا آغاز ہوا کیسے کیا سیکھا ہے آپ نے یا آپ کو شوق تھا ایکچولی مجھے تقریباً چار سال پلاس ہو گئے گانے گاتے ہوئے اور کوئی شوق نہیں تھا پتہ ہی نہیں تھا کہ گانے بھی گانے ہیں رینڈم لی پہلے ناتے پڑھتا تھا مسجد میں تو وہاں سے لوگوں نے بڑا مجھے اپریشیٹ کیا ایک دوست کے شادی تھی تو وہاں پہ جو ڈی جے والے گانے گا رہے ہوتے ہیں تو اس سے مائک پکڑ کے میں نے گانا گا دیا وہ جب گانا گایا بڑے انہوں نے پیسے سٹے ہیں جیتے ہیں جباہاں تو مجھے بڑا انہوں نے اپریشیٹ کیا کہتے ہیں آپ گاؤ کون کا گانا گایا تھا وہ تھا بسم اللہ کران ندیم عباس کا تو فرس ٹائم میں نے گایا تھا تو لوگوں نے میرے دوستوں نے بڑا مطلب مجھے چیرپ کیا پترگاہ تو وہ گاتے گاتے پھر یہ میرا شوک جو ہے وہ اتنا زیادہ انکریز ہوگا کہ ایک جذبہ بن گیا تو پھر مجھے میرا اینڈ وہاں پہ ہویا جب میں نے خود کا گانا لکھ لیا جب خود کا لکھ لیا پھر میں نے سوچ لیا میں نے پھر ایک کونپیڈنس آگیا کہ میں نے کرنا ہی گیا پھر ایک کام کیا کرتے ہو چاہیں اگر جی جی انشاءاللہ میں اصل میں بہت سارے کام کر جکا ہوں بکوز میں ایک میڈل کلاس فیمیلی سے بیلونگ کرتا ہوں اور گھر کی سیونٹی فائی پرسینٹ جو آنا وہ رسپونسیبیلیٹیز میرے ہوتا ہے اچھا گھر چلا اور آئی ام ٹوٹلی وائٹ سٹیڈی لیس پڑھ نہیں پایا کیونکہ میرے والا صاحب نہیں ہیں میری ماں جی ہیں انہوں نے ہمیں لوگوں کے گھر میں کام کر کے ہمیں پالا اور میں وہ چیزیں نہیں بھولنے ہلا اور میری ہمیشہ یہ ہی ہے کہ میں ان کے لئے کچھ کر رہا ہوں مجھے سنگر بن کے صرف یہ چاہیے کہ میرے پاس پیسے آ جائیں مجھے فیمیلی چاہیے میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں ہم اپنا گھر لے لیں میں اپنی ماں جی کو حج کروا دوں اور ایک دفعہ دنیا گھما دوں بس بات میں جو عطا ہو جائے بس اس کے لئے ہمیں چاہتے ہیں چھوٹی نہیں ہے سناو ہمیں سنو بڑے امبیشیس آدمی ہوگا سناو کچھ ہمیں میں وہی سنا ہوں گا نسرہ صاحب کی جس کے وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں جس سے مجھے بڑا لوگوں نے پیار دیا میں نے او میں گایا تھا اس کا ماشاءاللہ پندرہ سے بیس ملین پلاس بھیو گیا اچھا واو اور یہ میں وہی سٹارٹ کروں گا کوشش کروں گا گانے کے اجازت ضرور موسیقی موسیقی گانا تو بہت ہی مشکل ہے جب بات کرے تو مینوال آئی تنگ ان کے جو گٹار والے دوست ہیں وہ بھی تھوڑے ریڈی ہو گئے آئے ہو وہ کچھ ریدم بیک دے پائیں گے آپ کو کیمرے پہ تو اب نہیں آ پائیں گے کیونکہ ٹائم بہت کام ہے علی یہ بتاؤ کہ اب پروفیشنلی کتنا گا لیا ہے کتنے گانے کر لیا ہے مزید کیا پلانز ہے سر جی میں نے تقریباً چالیس پلس گانے لکھیوں میں اور میں نے ریسنڈی شو میں گایا تھا گپ شپ شو میں ایزا اوڈینسی تو وہاں پہ مومن ساکھ کی بھائی گپ شپ کی مارکٹنگ کر دیا آپ نے ہمارے شو میں چلیں گے وہ وہاں پہ مومن ساکھ کی بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ میں ایدر سٹارز بھی تھے تو مومن ساکھ کی بھائی نے مجھے گانا سپونسر کر دیا اچھا میں نے آڈیو کیا ہوئا تو انہوں نے بولا کہ ویڈیو پہ جو بھی آپ کے خرچائے کو مومن کریں گے اور یہ میرے لئے بہت بڑی اور اب آپ کی حالات بدل دیں گے جذبات بدل دیں گے انشاءاللہ مومن جانا ویڈن مومن یہ میرے لئے بہت بڑی اپوروچنیٹی ہے سر ہر کوئی بھی سٹرگلر ہو کسی بھی فیلڈ میں اس کو ایک ترننگ پوائنٹ چاہیے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ایک آسا پوائنٹ بن جائے جس کی وجہ سے وہ آگے نکل جائے اچھا سونو بتائیے گا کہ مشکلیں ابھی تک آپ نے کہا چار سال سے آپ گا رہے ہیں کتنی مشکلیں پیش آئیں اور جیسے آپ نے سپانسر کا ذکر کیا تو یہ سپانسرشپ لینا بھی ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایسی ہے تو کیا کیسا رہا ہے ابھی تک آپ کا سفر اصل میں میں نے دیکھیں ہر ٹائپ کے جو ہے نا وہ کنڈیشنز دیکھ چکا ہوں جس کو کہتے ہیں نا فاکے بھی دیکھ لیے بوک بھی دیکھ لیے لیکن میری ماں جی ان کی سپورٹ ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے ہم نے جو بھی ٹائم گزارا ہے نا ایک ساتھ ہی مطلب ہم بڑی ہیپی فیملی ہیں اب ڈون لائف میں آتے رہتے ہیں لیکن شکر اللہ تعالیٰ کہا کہ ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور یہ میرے لئے بڑی بات ہے مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں میری ماں جی خوش ہے ہم ساتھ ساتھ ہیں چلیں اب جو گانا آپ نے اپنے گٹارس بھائی کے ساتھ سنگ کیا ہے نا چونکہ ہمیں پیچھے سے گٹار بھی مل جائے گا آپ کی آواز پہ تو وہ ذرا ہمیں سرائی ہے اچھا سا اور جانے تمنا جانے عدا تجھے جیسے سوچا پایا وہی سورج کی کرنوں سا ایک چہرہ دیکھانا تم سا میں نے نہیں میری محبت کو ہر لوہا تجھ میں ہی گمسا گیا نہ میں ہوں عاشق نہ میں دیوانا کہہ دو مجھے جو پیا تیرا میرا ہے پیار عمر تُو چاہے تو قدموں میں سر رکھ دوں یہ جیون کیا اگر مانگے تو میری جان نظر کر دوں تیرا میرا ہے پیار عمر تُو چاہے تو قدموں میں سر رکھ دوں یہ جیون کیا گر مانگے تو میری جان نظر کر دوں گیٹار کا سکیل ڈسٹرپ کر رہے بہت زیادہ ہے نا جی جی کوئی بات نہیں ہو جاتا لائی میں اچھا اب کوئی جو دیکھنے والے ہیں پہلی دفعہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یا آپ کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کچھ ان سے کہنا چاہو کوئی میسیج کوئی پیغام کوئی ریکویسٹ پیغام مجھے میری ٹک ٹک فیملی نے بڑا اچھا ریسپونس دیا ہے اور تھینکیو سو مچ آپ لوگ مجھے میں بلکل پر ٹیلنٹیڈ نہیں ہوں اور آپ اس کے باوجود مجھے اتنا پیار دینے ہو اور یہ میرے لئے بہت بڑی بات ہے اور ایسے ہی مجھے پیار دیتے رہے ہیں بس تھوڑا سا یوٹیوب کا ہے میرے آپ وہ ایشو ختم کروا دیں میرے بیز گھنٹے رہ گئے ہیں وہ اچھ ٹائمنگ کے اگر آپ کمپلیٹ کروا دیں گے تو میرا چینل مونو ٹائمڈ ہم دے گے گے ہم بیز گھنٹے پیٹ گے یہ پروفیشنل ہی رکشہ چلاتے ہیں اور بڑا فخر سے رہو نے بتایا اور ہمیں اس کی اچھا لگا کہ میند کر کے اپنی فیملی کو اور اپنی میوزک کے شوق کو پالنا ہے بہت ہی زبردار سونو جاتے جاتے کچھ ایسا سناو کہ جو دکھی دلنا نا جو ٹٹے دلنا ندینے نا دکھ شک پیار محبت ذرا وہ تھوڑا کم ہو گئے ہیں موسم بھی بڑا اچھا ہے کچھ اچھا سناو اور اس سیگمنٹ سے آپ سے اجازت چاہیں گے واپس ملیں گے آپ سے اس کے بعد سونو میری جند میری جند ہوئی اداس میرا سامل آسنا پاسر سابل یاد میری جند ہوئی اداس میرا سامل آسنا پاسر مجھے ملنا چار کا ہاروے مجھے ملنا چار کا ہاروے ہو کدیا ملسا ولی یاروے ہو کدیا ملسا ولی یاروے